تو آج ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا روز فار فین ایلیکٹرز تو اس میں ہم پہلے روز ہمارے پاس وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تھا ہمارے پاس آپ کو کرتے ہیں سایلیکٹرز تو آج پہلے روز فرض آپ کو ٹائم کس کریں سے أسوالی کہ کیوں تو نیچرلی وہاں پہ میں نے بتایا کہ جس کی اینرڈی کم ہوگی تو پہلے ایلیکٹرن ہم اس میں تھیل کرے گا اس کے بعد ہم نے افا پلس پل میں ڈسکس کے ہم نے این پلس ایلوز این پلس ایلوز میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی عربیٹر ہمارے پاس دو عربیٹر ہیں اگر این پلس ایلوز جس کی کم آئے گی اس کی اینرڈی کم اور دوسرا کیس ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا اگر ہمارے پاس دو عربیٹر ہوں گے جن کی اینرڈی سہ مالی تو ہم کیسے بتا سکیں گے کس کے ایکلیس زیادہ ہے تو وہاں پہ میں نے آپ کو لکھایا تھا کہ جس کا این بڑا ہوگا جس کا پرنسپل کونٹم نمبر بڑا ہوگا اس کی اینرڈی جو ہے بہت زیادہ ہوگا اور جس کا اینڈ چھوٹا ہوگا اس کی اینرڈی سہ آپ کے پاس کبھا تو وہ اینڈ سے آپ نے پرنسپل کونٹم نمبر سے ڈیسائیڈ کرنا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے دوسرا روز جو ہے فیلنگ الیکٹرون سپل وہ ہے پالی ایکسپلوجن کونٹسپل تو پالی نے کیا سٹیٹمنٹ تھی پالی نے بتایا ترین نو too دوسرا نو서� manière نو تو دوسرا نو تو دوسرا ہمارے پاس دو ایلیکٹرون ہے اس سبشن ان کے لئے چار وہ کونٹم نمبر سہم نہیں تو دوسری سکیٹوٹ انہوں نے ایسے بتا ہے اور میکسیمم نمبر اور ایلیکٹرون انہیں اوربٹل جو میں نے یہاں پہ ڈھائے گیا ایک اوربٹل کے اندر میکسیم نمبر اور ایلیکٹرون تو میں اس کو نیچے ایسے لکھ سکتا ہوں میکسیم نمبر اور ایلیکٹرون یہ میں لکھ رہا ہوں وہاں پہ رکھنے لکھا ہے وہاں لکھا ہے میکسیم نمبر اور ایلیکٹرون انہیں اوربٹل اور تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی ڈالتے ہیں اپوزٹ سکیل میں ڈالتے ہیں تو بالیس کی پہلے سٹیٹمنٹ تھی نوٹر ایلیکٹرون انہیں ایٹم ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ میں یہ بھی دے دی میکسیم نمبر ایلیکٹرون انہیں اوربٹل ایٹم اگر ہم ایکسامپل لیں گے جیسے میں اگر لیتھین کی ایکسامپل لیتا ہوں تو لیتھین کی کنفیلیشن بناتا ہوں تو وہ ہمارے پاس کنفیلیشن جا بانتی ہے 1S22S کیونکہ ہمارے پاس لیتھین کی ریت موضی زیٹن موضی ایٹم اگر بانتی ہے کس کا لیتھین فیلیشن تو اپا پر اس کی کنفیلشن بنائی 1S22S1 تو یہاں پہ ہرنٹ سوئل لگایا س میں موضی ایکسام پروز تو ڈالتے ہیں یہ بھی S ہے تو اس کے پاس ایک ہے تمہارے اس کو ایسے دے گا تو اگر میں اس کو فروغ کروں نوڈ با الیکٹرون انہیٹر ہے ایسے میں اگر میں کونٹر نمبر وائلیوز ان کے لیے دیکھوں اور بیٹرز کے لیے دیکھوں تو میں دیکھوں یہاں پہ اینڈ کی ویلی وان اس کے لیے جائے گی اگر اس کے دو وہ الیکٹرونس اس کے دوسری علی کے لیے یہاں بھی اس کے لیے وان ایڈ کی ویلی اگر وان ہے تو اینڈ ایڈ کی ویلیو کس کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی اینڈ کی اوپر زیرو ٹو اینڈ مائنس وان تو میں جب وان یہاں سبسوٹ کروں گا وہ کیا ہے اس کے لیے بھی زیرو اور یہاں پہ بھی زیرو آیا اس کے بعد اگر ایم کی ویلی دیکھی جائے وہ ہم لیتے مائنس ہے تو پلس ہے انکلوڈین زیرو تو اگر اینڈ زیرو ہے اس کے مطلب یہاں پہ سب اینڈ کیا ہو جائے گا یہ بھی زیرو آیا گا تو یہاں پہ بھی زیرو آیا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایس کی کیا ویلی ہوگی سپل وہ پلس مائنس وان پہ بھی زیرو آیا گا تو یہاں ہم ایک لے سکتے ہیں سپل پلس اپس اوڈ اینڈ فرم ہے آپ دیکھو یہاں پہ دو ٹو اینڈ اینڈ نمبر ہے یہاں پہ دیکھو اینڈ کیا ہے ون ایل ایل زیرو ایل ایل ی آز پلس مائنس وان پہ بھی زیرو اینڈ نمبر کچار کومٹن نمبر کی ویلیو سین نہیں آ سکتے ہیں اس کے لیے جب دو ڈیڈ ایل ایٹم کے اندر ہوں گے اور ایل نمبر سیکم نہیں ہو سکتے ہیں چل اگر تین سیکم نہیں ہوں گے تو ایک سکم ضرور ڈفرٹ کرے گا وہاں پہ وہ یا پرس اون پئی ٹو یا مائنس اون پئی ٹو آئے گا اس کا مطلب ان کی سٹیٹمنٹ بلکل صحیح تھی اس کی پالی ایکسلویزن کی نوڑو الیکٹرون ان ایٹر ہو تو جیسے ہمارے پاس دو تھے ان کے سکم کونٹر نمبر کی ویڈیوز نہیں ہو تو یہ تھا ہمارے پاس کس کا پالی ایکسلویزن پرنسپل تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جو نیکس کنسپ ہے وہ ہے ہنس میکسمم مائنس سٹیو جو تیسرا ہے روز فر فلنگ ایلیکٹرونز تو تیسرا روز تھا ہنس میکسمم مائنسپل سٹیو تو ہنس نے کیا بتایا اس کی کیا سٹیویزن تھی اس نے بتایا تیسرا روز جو ہمارے پاس میں سے ڈیٹینٹ جن کی این الجی سین ہوگی پیریگ آفن ایکٹران پیریگ آفن ایکٹران ووڈ نارو تے پلیز یہاں پتایا تابتایا کہ پیریگ ٹیٹس پلیس نہیں کرے گی ایچ آرپٹر کنٹ ٹیم وان انکیر یہ ہر میکس ملٹیپل شیف ہوس ہے اس نے بتایا وائر فیلیڈ الائٹرونز اگر آپ کے پاس کوئی بھی سبشل ہے جن کی اینرڈی سیم پیلیگ آف ایلیٹرونز جن کی اینرڈی سیم پیلیگ آف ایلیٹرونز ایچ آرپٹر کنٹ ٹیم وان انکیر میں ایک ایک ایگزامپل سے آپ کو یہاں پہ سمجھ آتا ہوں اگر میرے پاس تین رونز تین رونز تین رونز تین سٹوٹ ایٹس تھری رونز تھری سٹوٹ ایٹس تو میں ہی کیا کروں گا ہانس نے کیا بتایا وائر فیلیڈ الائٹرونز نے گیون سبشل پیلیگ آف ایلیٹرونز ایچ آرپٹر کنٹ ایٹس 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 ہر ایٹس 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 ایٹ تی میں کتنا عربیٹرز ہیں ہمارے پاس تین عربیٹرز ہیں میں نے ابھی بتایا ویال خلیر الیکٹرون انہیں جیون سب شرم ان ڈیجاریٹ عربیٹرز یہ ہمارے پاس کون سے آگئے ڈیجاریٹ عربیٹرز ان کی اینجی کیا ہے سیم ہے الیکٹرون will not takes place each orbital contains one unquered الیکٹر تو ہمارے پاس تی میں کتنے تین ہیں اس کا معنی ہر ایک 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 الیکٹرون نہیں تب 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 نہیں اور دوسری بات اس نے کیا بولا یہ دیکھو یہاں پہ اس کے پاس maximum multiplicity اور maximum multiplicity کب ہوگی اگر ہمارے پاس یہ تین ہے تین پر ہے تو اس کا معنی ہم نے یہاں پہ ان کی value جو دینی ہے 7 پلس ومیٹو کیونکہ یہاں پہ تو maximum multiplicity چالگی پلس ریوٹو اگر ہم ان کو ایسے دیں گے میں تین پر میڈوں تعالی موس مٹیپلٹسی اس کی مٹیپلٹس کی لازم رolin تو یہ تھا ہمارے پاس کسی ہے ہنٹس میکسیمم ملٹیپلسٹی روض یہ روض تھی ہمارے پاس پارکھیری الیکٹرن پہلا ہمیں آپ کو دسکس کیا وہ میں نے بتایا آپ کو اس کے بات ہم نے دوسرا جانہے پڑھا تھا وہ پالی ایکسپولیشن پرلسکو تھا تو پالی ایکسپولیشن پرلسکو نے جا بتایا اس کے بات جو ثورڈ ہوتا ہمارے پاس وہ تھا ہنٹس میکسیمم ملٹیپلسٹی روض الیکٹرون کی طرف پہلگ نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہر ایک آر irony ایک 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 electron Unpared electron ہم اسے WORکرین کریں گے وہ کس میں کلونے De Yep oles mains P D and F اس کے لئے نہیں کیوں اس کے لئے اپلا نہیں ہوگا اپلا ہوا کس کے لئے P D and F تو یہ تھا ہمارے پاس آج کے concept rules for ocks Thank You موسیقی